اہم خبر ہے زمان پاک میں پولیس حسار اور دفعہ 144 کے خلاف کیس کی سماد آئی جی پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پیش دونوں اطراف سے جس کی بھی زیادتی ہے کاروائی ہونی چاہیے عدالت نے یہ رمارکس دیئے ہیں عدالتی حکم سے امن قائم ہوا اور سب کی زندگیاں بج گئیں فواد چوہدری کی جانب سے کہا گیا اب ہم اتوار کی بجائے پیر کو جلسہ کریں گے فواد چوہدری نے عدالت کو ایسا بتایا ہے جس نے بھی زیادتی کی کیمرے موجود ہیں سامنے لائے جانا چاہیے عدالت نے یہ رمارکس دیئے دونوں اطراف جس کی بھی زیادتی ہے کاروائی ہونی چاہیے سن کے بعد ہمیں قانونی کاروائی کی اجازت ہونی چاہیے آئی جی قانون میں آپ کے تمام تحفظات کا حل موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کنٹینر سڑکوں کے لیے نہیں ایکسپورٹ کے لیے استعمال کرنے چاہیے جج کی جانب سے یہ رمارکس بھی دیئے گئے زمان پاک میں پولیس حسار اور دفعہ ایک سو چوالس کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے آئی جی پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پیچ ہوئے ہیں اور دونوں اطراف سے جس کی بھی زیادتی ہے کاروائی ہونی چاہیے عدالت کی جانب سے یہ رمارکس دیئے گئے ہیں جبکہ عدالتی حکم سے امن قائم ہوا اور زندگیاں بج گئی ہیں فواد چوہدری نے عدالت میں اس موقف کو اپنایا ہے جبکہ فواد چوہدری کی جانب سے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا گیا جس نے بھی زیادتی کی کیمرے موجود ہیں سامنے لائے جانا چاہیے عدالت کی جانب سے یہ رمارکس دیئے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ دالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جس طرح کی اپائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں